اور جمہو کشمیر کے ناغریکوں کی کئی طرح کی مانگے تھی امید ہے تھی لیکن ان سب پر دیرے دیرے پانی فیٹتہ نظر آ رہا ہے ڈوگرو کی ایک مانگ تھی مہاراجہ حریس سنگھ جی کے جنرل دیوست پر چھٹی ہو حالانکہ کافی بوال بھی ہوا پرداشن بھی ہو اور یہ امید تھی کہ شاید اس ورش سے وہ سرکاری افغاش کوشش کر دیا جائے گا لیکن آخر کار آج جو گنسٹڈ ہالیڈیز کا کیلنڈر جاری ہوا اس میں بھی اس مانگ پر بھی پورا پانی فیٹتہ دکھائی دیا ہمارے ساتھ موجود ہے یوار ایپوٹ صبح کے وائس پریزیڈنڈ دلاور سنگھ منحاس مکھن جی مکھن جی سب سے پہلے آپ کو کیسے لگا جب آپ نے دیکھا ہوگا لسٹ کی اس میں سے شاید چھٹی کی مانگو کیونکہ ایڈویسٹیشن کی طرف سے کافی زیادہ آپ کو ایشورنسز دیئے گئے تھے آپ کو کیسا فیل ہو جی دیکھئے ہمیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں ہمی جی جو آپ اتنی ذات کو انٹریو لینے آئے میرا اور جب آپ کو پتا چلو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا بلکل ویشی ایسا ہے کہ جو مہاراجہ ہری سنگھ جی تھے اس لیے رائی پوتوں کے نیتہ نہیں تھے مہاراج پوتوں کے مہاراجہ نہیں تھے وہ پورے ہمارے جمہو کشمیر کے جتنے بھی سماج ہیں ان سب کے راجہ تھے نہ کہ وہ راجہ تھے وہ مہاراجہ تھے اور اگر ہمیں ایل جی صاحب نے جب ہم پچھلے ہماری کور کمیٹی اور ہمارے پردان راجن سنگھ ہیپی جی جب ایل جی صاحب نے ہمیں وہاں پہ بلایا اور ہمیں بولا انہوں نے کہ بڑی ہی جلد آپ کو خوش خبری ملنے والی ہے تو ہم نے بھی وہی میسیج اپنی پوری جمہو کشمیر کے سارے ڈوگرونز کو دیا کہ آپ چھانتی سے بیٹھیں کہ بڑی ہی جلد ہمیں خوش خبری ملنے والی ہے کہ جو ایل جی ہیں سمجھو ایک قسم کے ہمارے چیف نصر ہے کیونکہ ہمارے جہاں پہ بھی جوٹی سرگار چل رہی ہے تو جب ایک اتنا بڑا ویکتی اپنے موں سے کوئی بات بولتا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے ہماری بلائی کے لیے انہوں نے کچھ سوچا ہوگا پر جب آج یہ کلندر آیا تو میرے کو دیکھ کے بڑی اشارے ہوا کی یہ میں آپ کو کلندر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہر جگہ پہنچ چکا ہوگا ہم تیس سپتمبر کی چھٹی مانگ رہے تھے پر اس میں صرف تیس سپتمبر کیا پہلی سپتمبر سے لے کے تیس سپتمبر تک سارے دن ہی کر کے سپتمبر مہینے میں چھٹی ہی کوئی نہیں ہے جو ویلے دوس کی چھٹی بولتے تھے اس میں تو وہ بھی نہیں ہے اگر ویلے دوس کی چھٹی بھی کینسل کی گئی ہے اور ایل جی صاحب نے ہمیں جو آشواشن دیا تھا کہ جبا رائے پودھ سوا ایسے پردرشن نہ کرے روڑ بند نہ کرے درنا نہ دیں کیونکہ ہم نے ان کے آشواشن پہ ہی کہیں نہ کہیں بیٹھے تھے اور ہم نے اپنے پورے دوگرا سماج کو جو ہماری لاس ٹائم پانچ دسمبر کو ہماری طویب برج پہ مہارجہ ہریسٹنگ کی پرتیمہ کے سامنے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی آل برادری آر لیزن جس پہ آل برادریز کے لوگ آئے تھے آر لیزن کے لوگ آئے تھے وہ دیکھ کے پانچ دسمبر کو ہم نے کی تھی اور سات دسمبر کو ایل جی صاحب نے ہمیں اپنے آفیس میں بلا کے ہمیں آشواشن دیا تھا کہ بڑی ہی جلدی آپ کو ایک خوشکبری ملے گی نئے سال میں خالی ایل جی صاحب نے آشواشن دیا تھا یا بی جے پی کے رویندہ رینہ جی بھی آئے تھے جو پروٹیسٹل رہا تھا رویندہ رینہ جی بھی آئے تھے انہوں بھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ چھٹی دو چھٹی دو تیئی ستمبر کی چھٹی دو کے نارے لگائے تھے جیسے کہ آپ نے سب نے کل دیکھا ہوگا کہ کل سلاتھیہ صاحب نے ایک بہت بڑا جن سمیلن کیا تھا تھنڈی خوئی میں اور وہاں پہ اتنے لوگوں کو سامنے ایک بی جے پی کے کارہ کرتا تھے جن کا میں نام جانتا ہوں ان کا پت کا میر کو پتہ نہیں ہے امر سنگھ جی تھے وہ بھی جو بی جے پی کے سارے نیتا سٹیج پہ بیٹھ کے انہوں نے بھی وہاں پہ مہاراجہ حری سنگھ کے لیے نارے لگائے مہاراجہ حری سنگھ جی امر رہے اور جب وہاں پہ بڑے بڑے نارے لگ رہے تھے تو میرے کو لگتا کہ وہاں کے لوگوں کے میں اتنی آوائی نہیں تھی جب مہاراجہ حری سنگھ کے بارے میں واقعی آیا تو وہاں پہ ہر بندے نے دونوں ہاتھ اٹھا کے مہاراجہ حری سنگھ کے لیے بڑی جور سے نارے لگائے مہاراجہ حری سنگھ جی امر رہے راجہ ایک گلدہ سے ہو بی جی پی آفیس جاؤ نا دروازے اندرجندے انہوں نے پرتیمہ بھی لائی ہو مہاراجہ حری سنگھ جی ہو دی تھی یاد بی جی پی منلے کے اندھی کوئی سندہ نہیں ہے تو یہاں پھر یہ اس ویشیو پر سیاست ہو آئی ہے کچھ فیل ہوندہ کی جد رویندر اینا اور بھی آئے پروٹیسٹو پر انہوں نے بھی آکھوں رکھیا ایسے کری اوڑ گے اور بھر وہیاں بھی نہیں تھی فیل کی ہوندہ خلوار کہ میں چھلوار یا محسوس ہو کیوں کہ ساکیا lobbiesٹ کو اگر نہیں ہوگا تو اسے در رائے پور سب عرآ دست ہے کہ کعام کے دریوں کے حوالی محسوس ہوگا کی آزیں ہم coalition ہمارے پاہ جمعہ دوری سمائے ڈوگری جا آئی نا سیداش دا مرینی کٹین سن لوگ ڈاغر ہیں اند او بیمتھے نہیں ہوا کہ مٹھا میں سنگوڑا فڑی ہو گیا اگر اسے آکھیں آہا کہ چھٹی لہنی ہے اسے دس طریق ٹینٹر لانے ہیں پہلے منو سینہ صاحب ساڑے ایل جی صاحب انہیں بلائی ہے انہوں اشواشن دیتا کی تو انہوں انہوں کام کرنے ہی لوڈ نہیں پیگی پر میں جو لے دا یہ کلنڈر دکھے دا میں یہ لوڈ لگا دی ہے پر پھر بھی شاید کودھر کودھر لگا دا کہ جو لے ایڈا بڑا ایک بڑا آپ نے جوان تو کوئی بادہ کر دا ہے اور وہ بھی ایسا بندہ جو اپنا جوان دا پکا ہوئے اس کلنڈر دکھے ہمیں دو شنکہ میرے مان چاندیاں ہیں کیونکہ ایک پہلے آدھے ہے کہ بیلے دوستی چھٹی ہے شبی دریگ اس کلنڈر دکھے تو شبی دریگ بھی نہیں ہے اور شبی دریگ نہیں ہے کیا دنے کے لیے لگتا ہے کہ شاید شبی دریگ دی چھٹی کینسل کر رہی ہے کیونکہ زیادہ چھٹیاں بھی ہونا کچھ اچھا نہیں ہوتا کی گورنمنٹ دی ایک چھٹی دا بہت بہت بڑا ساند ہے بہت برکر ہوندے کام کرنے اگر روز چھٹی ہو یا انگی ہے تو کام کرنے چلے گا کی جانتا تھا کیسے سیڈویں ڈھائر دی اگر زیادہ چھٹی ہو یا انگی لوگ کے دن کام ٹوٹتا ہے اس واسطے اگر مہارا جا آری سنگھ دی چھٹی چھٹی شاید اندے مانچ اگر کوئی ایسی گالا ہے تو بڑی اچھی گالا ہو کی بیلے دوستی چھٹی کینسل کری ہے مہارا جی جرم دین چھٹی دینی ہے آس ایندہ سواگت کرنے گا کل آس این صلاح صاحب دی نوڈا جان سمیل رہا رہا ہیں اندے بیچ بھی آس ایک ایہی گال رکھی کی مہارا جہا دی چھٹی چھٹی جو ان تک نہیں ملے گی پاٹیاں پوٹیاں ساڑے بست باہدن ہے پہلے بستہ مہارا جا جا نہیں کیونکہ مہارا جگر ساڑا سامان جڑے دا ہے اندے ساڑے لوگ کے اندے ان دوستان چا ملائے دا ہے اندے چھوٹی ہے مہاراج حریصنگ جیوں نے چھوٹی ہے نہیں ملی پر آسے پھر بھی آسے رائیبود لوگاں آسے اپنی جوان دیتی دی ہے منو سینہ صاحب رائیبود لوگاں آگے کسی چیز کا مول نہیں جان جائے پر بچنہ جائے شطریہ درمہ ہمارا اور شطریہ کام ہے لڑنا چاہے وہ دیش کی لڑے چاہے اپنی آنوان چھانے سنیا ہاں کی سابر نے بھی آکھا ہے کہ آسے اگر نئی ساری ڈیمانڈ پوری ہوئی تو جن سندھو بارڈر اوپا بیٹھی ہے کسان یہاں پول اوپر انہوں سندھو بارڈر بنے گا میں اوہی قائدوں نے سنا چاندھا کہ آسے ایک جوان دی آئے رہے ہیں لڑ جی صاحب دی لڑ جی صاحب سارے پردان راجن سنگھ ہیپی اور ساری کور کمیٹی دے سارے میمبر آسے لڑنے گول کیے دے آسے ایک جوان دی آئے اور انہیں بھی انہوں کے کاشواشے نے تھا کہ بڑی جلدی ایک میلے اندر اندر تھوڑی دن تو انہوں خوش خبری ملے گی پر اس خوش خبری تو پہلے ایک دو خبری آئی ہے جلد کلنڈر آئی ہے کلنڈر شپوئی ہے پھر میں لگ دا نہیں ہے کہ یہ چھٹی دے کوئی اسارن ہے پر اگر گورنمنٹ چاہے گورنمنٹ تکتہ پلڑ سکتی ہے گورنمنٹ رولنگ پارٹی ہے اے ہوئی پارٹی ہے جڑی دو یا تیرہ ساڑھے کنے کھل ہوئی ہے چھٹی مانگ دی گورنمنٹ چاندی ہے کہ جن دے گر بچہ روئے نہیں تو دودھ نہیں دینا ہوسی بس پھر ڈوگری کا اپنے ساری ہیں آپ کو بھی بولا دے ہوگی جو تک بچہ روندہ نہیں تو ماں دودھ نہیں بلان دی ہے اس واسطے داستریک بچہ روئے گا تو پھر داستریک بچہ کرلائے گا کیونکہ کرلائے گا تاں بڑا روئیے دکھ لیا اور داستریک آسے داستریک آہیں بیٹ کرنا ہے کیونکہ آہیں جوان دیتی دیکھ رائی پودھا پہلی چیز ہے سب تو بڑی جوان جڑا اپنی جوان دا نہیں اور اس واسطے میں تو یہی گلہ کہنا چاہنا ہے کی داستریک تو آہیں بیٹ کرنا ہے داستریک تو نہیں ہویا تو پھر تو انہوں ترہی جنبری ترہی جنبری دی تو انہوں پاس چل جائے گا کی جمہو دے یہ ڈوگران ہے یہ باقے لوگ آتا ہے ڈی فار ڈوگران ڈی فار ڈنگر اس باستہ میں تھوڑے مادیم کرنا ہے پورے جمہو کشمید لوگ کے بھی اپیل کرنا کی اگر یہ لاس چانس ہے اگر اورے بعد بھی ساری گال کی دینا کی دی نہیں سنائی گئی سارا ہی سڑکیں لوگ کار بیٹھے شاند تو ہی ہے پہنچری تووباد ڈی بڑی شکشیت نے جو ہلہ سنو آکیا اسواشن دیتا وہ ہی اسواشن نا ہے گرنٹی یا سرکارہ کام ہے اسی منہ بل ہے اگر ساڑھی سرکار ہے تو شاید کل تو اسے دکھے ہو نا اچھا راج پوچھ سبا میکسیمم جنہیں بندے ہیں جنہیں میرے ڈوگرہ سمال جنہیں لوگ ہے اچھا بی جے بی سمرتھن جو ڈیڑھ سو گڑی لئیے سرجی سنگھ سلاتھیا سمرتھن کیتا اچھا بی جے بی سمرتھن نہیں کیتا اچھا سرجی سنگھ سلاتھیا سمرتھن کیتا اچھا سرجی سنگھ سلاتھیا ایک ایسا لیڈر ببر شیہ رہا ہو اگر اسے اندھر سمرتھن کیتا اسے بی جے بی جے بی گنا چل لیا پر اورا یہ مطلب خوڑی ہے کہ ساڑھی کوئی اجد نہیں کرے تاس اور اجد کر گے جڑا ساڑھی اجد کرے گا اس بھی اور اجد کر گے بلکل صحیح اور اس ور بچہ روئے گا نہیں بچہ کرلائے گا کیونکہ راج پوچھتر ہے جڑا دھرم تے وچن بندتہ جڑی ہے اور رہے گی دس ٹھیک تک انتظار ضرور کیتا جائے گا لیکن اور بعد یور آئی پوچھ سبا نے صاف کری دیا کہ ڈوگرا انہا کوڑا بھی نہیں کیسے موہ تو تھکی اڑھو لیکن انہا مٹھا بھی نہیں کیسے اسے ٹالی اڑھو تانگریہ دس نومبر تک ویٹ کیتا جائے گا اور اپنا اگلا جیسیزن ہے یور آئی پوچھ سبا ضرور لے گا تو ساڑک نے جھوڑے بلکل دنے بات ہوڑا فیلال آپ جڑ رہی ویو سوڈی نوز کے ساتھ دیجئے اجازت نمسکار